ٹیم انڈیا ورلڈ کپ سے پہلے ٹیم انڈیا کو جیت کا پربل دعویدار مانے جا رہا تھا لیکن ہوا بھی کچھ ایسا ہی ٹیم نے اپنے پہلے ہی میچ میں پاکستان کو ہرا کر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں شاندار شروعات کی تھی ٹیم نے اپنے چھ میچوں میں سے چار میں جیت حاصل کی تھی اور پوائنٹ سٹیبل میں ٹاپ پر تھی لیکن سیمی فائنل میں اس سے انگلینڈ کے دس وکٹ سے ملی ہار کے بعد اس کا ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس میں سفر ختم ہو گیا جس کے بعد بھارت کے کھلاڑیوں کی جم کر آلوچ نہ ہوئی لیکن اس کے بعد بھی ٹیم انڈیا کے دو خلاڑی ایسے ہی ہیں جنہیں ہار کے بعد بھی آئی سی سی کی اور سے خاص اوارڈ کے لیے شارٹ لسٹ کیا گیا ہے جی ہاں ٹیم انڈیا بھلے ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دو ہزار بائیس سے باہر ہو گئی ہو لیکن اس کے باوجود اس کے دو خلاڑی ایسے ہیں جن کا جلوہ اب قائم ہے ٹیم انڈیا بھلے ہی ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کا خطاب اپنے نام نہ کر پائی ہو لیکن اس کے خاتے میں پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ کا آوارڈ آ سکتا ہے انٹرنیشنل ٹرکٹ کاؤنسل یعنی آئی سی سی نے پلیئر آف دہ ٹورنمنٹ آوارڈ کے لیے کل نو خلاڑیوں کو شارٹ لسٹ کیا ہے اس میں سب سے اوپر نام بیرات کوھولی کا ہے ان کے بعد دوسرے نمبر پر سورے کمار یادف کا نام ہے اس کے بعد دو پاکستانی کھلاڑیوں کے نام بھی اس لسٹ میں ہیں جن میں سے ایک شاداب خان اور دوسرا شاہی نافریدی کا نام ہے اس کے بعد اس لسٹ میں تین انگلینڈ اور ایک زمباوے اور ایک شری لنکا کا کھلاڑی بھی ہے ووٹنگ کے آدھار پر ان میں سے کسی ایک کو آوارڈ دیا جا سکتا ہے دیکھا جائے تو ویرات کوولی کے اس آوارڈ کو جیتنے کی سب سے زیادہ امید ہیں کیونکہ اس پورے ٹورنمنٹ میں ان کا بلہ جم کر چلا ویرات نے چھے مہچوں میں چار اردشتک جڑے ساتھ ہی انہوں نے 98.66 کی عوصت سے کل 296 رن بنائے اس کے ساتھ ہی وہ ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رن بنانے والے کھلاڑی بھی بن گئے دوسرے نمبر پر موجود سورے کمار یادف پہلی بار ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں کھیلے اور انہوں نے اپنے کھیل سے سب بھی کو پربابت کیا انہوں نے اس ٹورنمنٹ میں کل 6 مہچوں میں 69.75 کی عوصت سے 249 رن بنائے سوریا نے اس دوران تین اردشتک جڑے